ہماری گفتگو کا موضوع ہے صحابہ کرام کا ایمان بطور مایار محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے جانشین اور آپ کے رفقہ کار یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطبین تھے بسم اللہ والحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے صحابہ کرام کا ایمان بطور مایار محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے جانشین اور آپ کے رفقہ کار یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطبین تھے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن کے مسائب اور جن کی مشکلات کا تذکرہ بھی کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام یہی لوگ تھے یہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر دین اسلام کے درخت کو تناور بنانے کے لئے جہاں پر ان کو دین کو مال کی ضرورت پیش آئی انہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا اور جہاں پر جان پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کرنے سے بھی درگنے کیا تو گویا یہ حضرات صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج دین اسلام کو جو آج ہمارے پاس ایک بہترین روشن دین کی صورت میں آج موجود ہے تو اس کے پیچھے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانساروں کی محنتیں ہیں جن کا تذکرہ عموماً لوگ سماعت فرماتے ہیں آپ ناظرین سنتے ہیں ان میں ابو بکر صدیق ہوں عمر فاروق ہوں عثمان غنی ہوں علی المرتضی ہوں تلہا ہوں زبیر ہوں سعید ہوں عبد الرحمن بن عوف ہوں یا ابو بیدہ بن جرہ ہوں اہل بیت اتحار ہوں یا بیت رزوان کے صحابہ ہوں بدری صحابہ ہوں اہد کے صحابہ ہوں یا غزوہ احضاب میں حصہ لینے والے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ غزوہ خیبر میں حصہ لینے والے ہوں یا پھر غزوہ موتہ میں حصہ لینے والے ہوں غزوہ ہنین میں حصہ لینے والے ہوں فتح مکہ میں حصہ لینے والے ہوں جنگ تبوک میں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مشن چاہے وہ صلح حدیبیہ والا مشن ہو کوئی ایسی کی کوئی جگہ ہو جہاں پہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقائے کار کو کال کیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرما دیا اولئیک الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی کے لئے لیا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو جان چاہے جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں ان اللہ نظر قلوبہ بنی آدم فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد کہ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کے دلوں کو جان چاہا سب سے بہتر دل جناب حبیب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لئے چن لیا رسالت کے لئے چن لیا پھر سم نظر قلوبہ بنی آدم بعد قلب محمد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کے دلوں کو پایا دنیا کا سب سے بہترین کون ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت باس عدد ہے اور آپ کے بعد سب سے افضل ترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ کا چنہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منتخب کیا ہوا شخص بنایا ہے وہ صحابہ اکرام ہے محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے دو بڑے گروہوں کا تذکرائیوں کیا ہے فرمایہ واللذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں سارا کچھ کیا اولائکہم المؤمنون حقا یہ وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے مؤمن ہیں ان کے مؤمن ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے گویا ان کا ایمان مایاری ایمان ہے پکے اور سچے ایمانی کفیت پر یہ مبتلا ہے یہ اس پہ گامزن ہے اور پھر محترم ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی صحابہ اکرام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولائکہ حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہی اللہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہیں اور اسی جماعت کے حوالے سے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا ورضو عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہوئے تو محترم ناظرین جہاں پر یہ معاملہ ہے وہیں پہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے ایمان کو کتنا بڑا ایمان قرار دیا ہے فرمایا لیکن اللہ حبب علیکم اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایمان کو پسند کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسُوِيَانَ اور اللہ رب العالمین نے کفر کو فسق کو نافرمانی کو تمہارے لئے ناپسند کیا ہے اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ جو ہیں وہ راشد ہیں ہدایتی آفتہ ہیں قرآن کریم میں انہیں محتدون بھی کہا گیا قرآن کریم میں ان کے لئے بہت اچھے اچھے الفاظ کا اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے تو گویا یہ ہر لحاظ سے ہی ہر لحاظ سے ہی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ لوگ اور اللہ تعالی نے یہ سابقون الولون جو پہلے پہل سبقت کرنے والے ہیں ایمان میں خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو خواہ ان کا تعلق انصار سے ہو اور وہ لوگ بھی جنہوں نے نیکی میں ان لوگوں کی پیروی کی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو کتنا بڑا مایار بنایا فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہی فقد احتدو کہ یاد رکھنا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جس طرح کا ایمان لائے ہو اگر اس طرح کا ایمان یہ دوسرے لوگ دیکھیں دنیا میں اس وقت مدینہ منورہ میں منافقین کا قبیلہ بھی تھا جو عبداللہ بن عبیج ان کا سردار تھا جنہوں نے ہر موقع پہ دین کو شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ کے مشن کو کافر سارے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم لائے ہو فقد احتدو تو یہ ہدایتی آفتہ ہے تو گویا ہدایتی آفتہ ہونا معیار بھی صحابہ کرام کو قرار دیا گیا تو لہذا آج ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی اس طرح کا ہو جس طرح کا ان جانشینوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کا تھا اللہ کریم ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی بھی پیدا فرمائے اور اس طرح کی ایمانی حلاوت بھی ہمیں دیکھنی اور چکھنی نصیب فرمائے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی